اسلام پاکستان دا ریجسٹر باشی انشاءاللہ پاٹھارا باندے باکی پیشیدے با دے کہ میں یہ پیٹیشن کرے اور آگے کے چکم دے نو پاٹھارا باندے پیشیدے انشاءاللہ بلکہ بہستے پاکے دا جمعیت علماء اسلام پاکستان دے پردو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کے پریس کلپ کے ساتھیوں کا تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ مختصر نوٹس پہ تشریف لائے ہیں آپ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ اٹھائیس مارچ جلسہ جو ہم نے رکھا ہے جس میں شیرانی صاحب اور مولانا گل نصیب خان صاحب مولانا پیر علمزیب شاہ صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب شرکت کریں گے تو اس سلسلے میں پریس کانفرنس ہے کہ ان کا استقبال جو ہے انشاءاللہ آٹھ وجے اور اشکر انٹرچینج پہ ہوگا تمام ساتھی اس کے لیے تیار رہیں اور جلسے کے لیے بھی تیاری شروع کریں دفتر سے دعوتنا میں اصول کر کے تمام ساتھیوں تک پہنچائیں اور اس حوالے سے جس طرح ساتھیوں نے پوچھا کہ کس سلسلے یعنی کس کے سائے تلے یا کونسی جماعت یا کس حوالے سے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان جو کہ ہماری جماعت ہیں الحمدللہ اور جمعیت علماء اسلام ہن کی تسلسل ہے جو کہ بعد میں دو ہزار دو میں مولانا صاحب نے اس کو اپنے لیٹر پیٹ پر لکھ کر جو ہے اس کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے حوالے سے ریجسٹر کیا اور تقریباً بیس سال اس کی مسلسل تجدید کی رینیول کیا اور اب جو ہے آخر میں یہ مارچ کو اس نے ایک کا وکیل صاحب نے جس کا نام کامران مرتضی صاحب ہے اس نے اس میں درخواست جمع کیا اور اس میں لکھا سٹینڈ یہ لیا کہ یہ کلیریکل ایک غلط کی آپ سے ہوئی ہے جس کے ساتھ فا جو ہے وہ ریجسٹر ہے تو ہم جو ہے اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رام سے ریجسٹر کرے جس کے پیٹیشن میں ہم نے اس میں یعنی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ کسی کے درخواست سے کسی کی درخواست کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام فا سے جمعیت علماء اسلام پاکستان نہیں بن سکتا یہ اس کے لیے پراسس کی ضرورت ہوتی ہے قانون کے لحاظ پاکستان کے قانون کے لحاظ سے بھی اور ہمارے دستور کے لحاظ سے بھی اس لیے کہ اب تک جو رکنیت سازی ہوئی ہے تنظیم سازی ہوئی ہے اور جو مطلب پارلیمنٹ میں ارکان گئے ہیں وہ اس کے ٹکٹ پہ کھل کر لکھا ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ نشر بھی کیا گیا ہے اور ہم نے پیٹیشن میں جمع بھی کیا ہوا ہے اس کا جو رینیول ہوا ہے مولانا صاحب کے لیٹر پہ دوبارہ جو ہے عبدالغفور حیدری صاحب کے لیٹر پہ اور مولانا کمردین صاحب جو کہ بلوچستان کے ہیں اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر ہیں مرکزی ان لوگوں کے لیٹر پیٹ پہ جس کا ہم نے فائل بنا کے جمع کیا ہے کہ یہ آپ نے جمعیت علماء اسلام فضل الرامان جو ہے وہ آپ نے ریجسٹر کیا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان ریجسٹر نہیں ہے تو انشاءاللہ کیس ہر لحاظ سے مضبوط ہے اور اٹھارہ تاریخ کو نوٹس جو ہے سب کے ہاں پہنچ چکی ہے اور اس کے بحث ہوگا اور اس کے بحث ہوگا اور اس کے بحث ہوگا